بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے اچھا چیز میں آج آپ کو کلینزنگ بنانا بتا رہی ہوں گھر میں ہوم ایڈ چیزوں سے اور جو ہم مطلب کہ ہوم ایڈ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور گھر کی اچھی چیزوں سے جو ہم کچن میں استعمال کرتے ہیں یہ میں نے دہی لے لیا تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور شہد لے لیا ہے میں نے وہ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں کھلا بھی مل جاتا ہے کھلا بھی لے سکتے ہیں برینڈ کا بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے اور آپ دیکھے گا کہ اس کلینزنگ جو میں آپ کو بنانا بتا رہی ہوں اس کا کتنا فائدہ ہے یہ میں نے حلدی ڈالی تقریباً یہ میں نے سمجھ لیں ہاف جو تھا ٹی سپون وڈ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اور اب اس کے بعد میں اس کے اندر شہد ڈالوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے شہد ڈالا اس کے اندر تقریباً ایک جو ہے ٹی سپون میں نے شہد کا ڈال دیا اس کے اندر اچھا جی اس کے بعد ہم اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کریں گے اور ایک انگریڈینٹ جو ہے وہ رہ گیا ہے اور وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ابھی یہ میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس ہو گیا لیمو جو ہے وہ بہت اچھا ہے جو ہماری سکن کو بائٹ کرتا ہے اور کلنزنگ بھی کرتا ہے یہ میرے پاس لیمو نہیں تھا تو لیمو کو میں نے سکا کر اس کا پوڈر بنا کر رکھا ہوا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس کا بینفیٹ ہوتے ہیں اور یہ جو ہے ہمارے فائدے میں ہیں یہ چیز ہم لیمو کی جگہ یہ پوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پوڈر لے لیں کیونکہ لیمو کے اندر بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا بنا کر سکا کر پوڈر بنا لیا جائے تو وہ بھی وہی ہمیں کام دے گا اس کے بعد میں اس کو اچھے سے جو ہے اپنے فیس پر جو ہے اپلائی کر لینا لیکن میں آپ کو اپنے ہاتھ پر اپلائی کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو ساف کر لیا اور میں نے ایک منٹ جو ہے اس کو چھوڑے رکھنا ہے کہ یہ خوشک ہو جائے ٹھیک ہے لیکن میں نے تھوڑا ذرا جلدی اتار دیا لیکن یہ دیکھ لیں اچھے سے جو ہے سکن میری کلین ہو گئی ہے اور اس سے پہلے میرے سکن کا کلر تھوڑا فرق تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سکن کا کلر اچھا خاصا جو ہے وہ ساف ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا فرق دیکھ لیا آپ کو میری ریمڈی اگر اچھے لگی تو لائک کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور اچھا سا کمنٹ لی دی